اپنے چہیدے سپو سٹار شارف خان کے چاہنے والوں کی خوشی کا اس وقت ہی کانا نہ رہا جب تاویل انتظار کے بعد توقعات کے مطابق بوکس آفیس پر فلم جوان نے مکمل فتح حاصل کر لی شارف خان کے فلم نے تاریخ رخم کی اور پچھلے تمام ریکارڈ توڑ کر بولی ووڈ کے سب سے بڑی اوپنر بن گئی ہیں بولی ووڈ کی تجارتی تجزیہ کارت ترون آدرش کے مطابق ایٹلی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم میں ریلیز کے پہلے ہی دن ہندوستان بوکس آفیس پر پینسٹ اشاریہ پچاس کروڑ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے شارف خان کے فلم نے پہلے ہی دن بوکس آفیس پر زبردست ہٹ پتھان سے انیس فیصد زیادہ کیا ہے افتتاحی دن کا مجموعہ اسے شارف خان کی دوہزار تیس کی ہٹ پتھان سے پیچھے لے جاتا ہے جس کی اوپننگ پچپن کروڑ تھی کیجی ایف کا ہندی ویجن تیرپن کروڑ کے ساتھ وار جس نے اپنے پہلے ہی دن ایک کابن کروڑ اور آمیر خان کی تھکس آف ہندوستان جس نے پہلے ہی دن پچاس کروڑ کمائیں ان سب کو جوان نے پیچھے چھوڑ دیا ایٹلی کی طرف سے ہدایت کردہ یہ ایس آر کے اور گوری خان کی ریچلیز انٹرٹائنمنٹ کے ذریعے تیار کردہ جوان ہندی ٹیمل اور تلگو میں ریلیز ہوئی فلم میں دین تارہ ویجے سنتپتی اور دیپکا پڑکون اور سنجید دد بھی ہیں جوان فلم نے اپنے فانس کو متاثر کرے میں کامیابی حاصل کر لی سب کچھ اچھا ہے رائٹنگ اچھی ہے سٹوری اچھی ہے میسنگ اچھا ہے اور آج انہوں نے بٹھان سے زیادہ اسکرین کو پا رہا ہے جوان بہت 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 زیادہ اچھی ایک دم جبار دست سب سے زیادہ کیا پسند آیا آپ ان کے اندر بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بھاک کر باپ باپ ہوتا ہے بولی ورڈ جوہاں کنگ خان is ruling Bollywood تیس سال تک روال کر رہا ہے آگے کے تیس سال بھی اس اچھا کے کہاں نہی جا رہا ہے is going to rule bollywood he's the last star of international star in the world بہت 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 رہے ہیں اب ایک سب بی نیئے کر سکرین کا اچھا میلے میں ہے سب چھے اس میں اچھے ہیں کامیری داما اچھا مسئلہ ہے موسیقی یہ بہت زیادہ اس اپرے جن کے اندر کے اندر کی اندر کیا کہ یہ بہت زیادہ اس کے لئے کے لئے خلا رہا ہے اگر آپ موویز کے فین ہو تو آپ کو یہ مووی بہت اچھی لائے